کیپٹن بابرازم اور صاحب کپتان صرف راز احمد نے کرکٹ تاریخ کو ہلا کے رکھتی ہے وہ ریکارڈز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے تھوڑی تفصیل سے دونوں کے اگر آپ فین ہیں تو آپ نے لائک کر دینا ہے اور کمینٹس کے اندر لاو یو کنگ اور سیفی بھئی کپتان آپ نے لازمی لکھنا ہے ویسے بتائیے کہ کمینٹس کے اندر دیکھتے ہیں کس کے زیادہ فینز ہیں کپتان کے زیادہ فینز ہیں یا کنگ کے زیادہ فینز ہیں کمینٹس کے اندر آپ نے منشن کرنا ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کس کے زیادہ فینز ہیں دیکھئے بابرازم اور صرف راز کی ہی بات ہونی چاہیے کیونکہ سب باقی ناکام ہوئے ہیں بابرازم اور ان کے علاوہ کوئی بھی سٹینڈ نہ لے سکا سٹار آف دے بابرازم پاکستان was 48 for 3 then کیپٹن بابرازم led from the front 161 ناتو from 277 balls including 15 fours دیکھئے پہلے تین آٹ ہو گئے تھے 48 پہ اور پھر بابرازم نے جیسی بیٹنگ کی ہے وہ امیزنگ ہے اور آٹسٹینڈنگ ہے بابرازم آل ٹائم گریڈ بنتے جا رہے ہیں اس کے علاوہ سرفراز کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے سرفراز ایک آٹسٹینڈنگ پلیئر ہے آٹسٹینڈنگ پرفارمنس دکھائی ہے سرفراز نے ان کے بارے میں شداب نے کہا کہ 50 in 50th test فر کپتان وال پلیڈ سیفی بھائی وہاب ریاض نے کہا کہ what a comeback innings from سرفراز you have always been a special player never easy to be on the bench for so long and on a return you express yourself a lot of prayers اس کے علاوہ شاہین شاہفریدی نے سرفراز کی تعریف کی ہے ان کی جو وائف ہیں خوشباخت سرفراز احمد جو انہوں نے الحمدللہ لکھا ہے یعنی سرفراز احمد کتنے بہترین کرکٹر ہیں اس سے آپ اندازہ لگائی ہے کہ انہوں نے جو پیشنس دکھائی جو ویٹ کیا اور جیسے انہوں نے دوبارہ کامبیک کیا amazing ہے amazing ہے اور یہ تمام چیزیں صرف اس وجہ سے ہوئی ہیں کیونکہ سرفراز احمد نے منت کیے hard work کیے اور اللہ تعالیٰ نے ابھی انہیں صلاح دیا hard work کا اور اب پہلی ہی innings کے اندر انہوں نے 50 score کیے تقریباً چار سالوں بعد ان کا کامبیک ہوئے شاہد فریدی نے کہا کہ pleased with the Pakistan performance today great comeback after the early loss of wikers special praise for barber for another outstanding innings سرفراز proved his selection right excellent performance for him under pressure انہوں نے کہا کہ مجھے خوش ہوئی پاکستان نے جیسا پہلا دن کھلا great comeback after the early کیونکہ 48 پہ 3 آٹ ہو گئے تھے اس کے بعد comeback کیا پاکستانی ٹیم نے بابا رازم کی outstanding innings سرفراز کے لیے انہوں نے کہا کہ ان کو میں نے شامل کیا تھا انہوں نے selection right کر دیئے excellent performance ان کی جانب سی کیونکہ under pressure تھے سرفراز سے جب پوچھا گیا کہ کیسا لگا تھا جب آپ stadium کے اندر تھے گراؤنڈ کے اندر تھے تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا debut ہو رہا ہے میرا دل دھڑکن بہت تیز تھی دل میرا ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی باہر آنے والا ہے ہاتھ میں آنے والا ہے کیونکہ ترکن اتنی تیز ہو چکی تھی کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ڈیبین پر بھی اتنا زیادہ pressure نہیں تھا جتنا آج pressure ہے بابا رازم نے کافی appreciate کیا بابا رازم نے مجھے حوصلہ دیا بابا رازم نے مجھے کہا کہ سیفی بھائی آپ انشاءاللہ بڑی اننگز کھیلیں گے آپ اچھا پروفارم کریں گے سو یہ چیزیں ہیں جو کہ سرفراز احمد نے آج کار دکھائی ہیں سرفراز احمد unfortunately ایک سو ترپن بالوں پر اچھاسی رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے ان کو اجاز نے آؤٹ کیا باقی آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ شفیق نے ساتھ کیے چوبیز امام نے کیے تین شان نے کیے بائیس شکیل نے کیے اور سلمان تین بنا کر ناٹ آؤٹ ہے اب بات کرتے ہیں مین کینگ بابا رازم کی کیا بابا رازم اپنے ٹیسٹ کیریئر کی پہلی ڈبل ہنڈرڈ بنا پائیں گے یا نہیں ویسے زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ اگلے دن جب یہ آغاز کرتے ہیں اپنی اننگز کا تو شروع میں ہی آؤٹ ہو جاتے ہیں چلیے اب بات کرتے ہیں ان کی ریکارڈز کی ایکٹیف پلیٹ تو ایوریج ففٹی پلاس ان بورٹ ٹیسٹ اور اڈی آئیز اب بابا رازم اینڈ آف لیسٹ ففٹی پلاس کی ایوریج ونڈے اور ٹیسٹ کے اندر دنیا کا نہ ویرات کولی ہے نہ کین ویلیمسین جوئے روٹ ہے نہ کین ویلیمسین جوئے روٹ آپ سٹیف سمیت کو نکال لیں آپ ویرات کولی کو لے لیں آپ ریشہ پاند کو لے لیں آپ روحج شرما کو لے لیں آپ کسی کھلاری کو بھی لے لیں کوئی بھی ایسا کھلاری نہیں ہے جس کی ففٹی پلاس کی ایوریج ونڈے کرکٹ کے اندر ہو اور پھر ففٹی پلاس کی ایوریج ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ہو بابر آزم نے تاریخ رقم کرتی ہے اس کے علاوہ بابر آزم ورسز ورات کولی ان ٹیسٹ کرکٹ ففٹی پلاس کی ایوریج ہے بابر کی فوٹی ایٹ کی اب ورات کولی کی ہے بابر آزم کے حوالے سے ایک اور گوڈ نیوز ہے کہ بابر آزم واحد پلئیر بن چکے ہیں جنہوں نے اس سال گیارہ سو سیوپر رنز کی ہیں صرف سولہ ایننگز کے اندر ستر سے اوپر کی ایوریج ان کی تکیمہ چورتر پنہتر کی ایوریج ان کی ہو چکی ہے بابر آزم بکمز ینگ ہائیسٹ رنز سکور ہے ان ٹیسٹ کرکٹ ان ٹیسٹ کرکٹ ان ٹویٹی ٹو آفٹر پلئنگ جس سکسٹین ٹیسٹ اننگز ان کے بعد جو ہے روٹ ہے اسمان خواج ہے جولی بیسٹ ہوئے مرسن مانس لیبشن ہے بنسٹوکس زیک رول ہے عبداللہ شفیق ہے لیٹن ڈاس ہے سٹیف سمیت ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے جیسے ان کی پرفارمس جا رہی ہے اس کے علاوہ سرفراز احمد نے اس دی سیکنڈ ہائیس ٹرائک ریٹ فر پاکستان آفر شاہد فریدی ان ٹیسٹ کرکٹ شاہد فریدی کی جو ٹیسٹ کرکٹ کے اندر ایٹی سکس کے اور سرفراز احمد کا سیونٹی ون کے یعنی امیزنگ ان کی جانب سے اور انہوں نے چار سال زہین کی ہیں زہین ہوئے ان کے یا زہین کرائے گئے ہیں اگر نہ ہوتے تو آج یہ کتنے زہبردست پلیئر بن چکے ہوتے ہیں یا کیا ان کی پاکستانی ٹیم کے لیے کتنی اچھی پر فارمسز ہونی تھی بابر آزم بریکس ریکی پونٹنگ 25 فیر انٹرنیشنل 50 پلس سکورد از ایک کیپٹن انکلینڈر یر نو کیپٹن ان وائلڈ کرکیڈ ہے سکورد مور 50 پلس سکورد بابر آزم بابر آزم آور تکس ریکی پونٹنگ بابر آزم آور تکس ریکی پونٹنگ بابر آزم آور تکس ریکی پونٹنگ بابر آزم ریکی پونٹنگ کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں از ایک کیپٹن بائیس پچیس ففٹی آن سکور کر کے اب پچیس ففٹی آن کی ہو گئی ہیں انہوں نے ریکی پونٹنگ کو پیچھے چھوڑ ڈالیا ہے بابر آزم is the third highest batting average in test cricket in last five years حالانکہ test cricket کی جو آغاز تھا ان کا وہ اچھا نہیں تھا آپ جانتے ہوں گے شروع کے اندر بڑے انہوں نے struggle کیے شروع کے اندر ان کی کوئی outstanding performance نہیں آ رہی تھی test cricket کے اندر بعد میں پھر ان کی performances آئیں اور بعد میں انہوں نے perform کیے دیکھئے مجھے تھوڑا سا اس بات پر لازمی question تھا کہ جب سرف راز test cricket کے اندر اتنا اچھا perform کر سکتے ہیں اور especially پاکستانی conditions کے اندر یا اسین conditions کے اندر میں special بات کروں اسین conditions کی تو انہیں کیوں نہیں کھلایا گیا یہ question کون اس کاؤنسر کرے گا دیکھئے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسٹریلیا سے test series آ رہی کوئی آپ کی اس میں outstanding performance نہیں تھی محمد ریزوان کی آپ نے پھر ان کو carry کیا آپ نے تین matches دے دی انگلینڈ کے خلاف ان کو تین matches کے اندر مکملوں فیل ہوئے پھر آپ نے چانس دوبارہ بھی دے دینا تھا اگر لالا نہ آتے دیکھئے شاہد افریدی نے ان کو ٹیم میں لے کے ہیں اگر شاہد افریدی نہ آتے تو ٹیم کے اندر جگہ نہیں بننی تھی سرف راز کی سرف راز ٹیم میں شامل ہو ہی نہیں سکتے تھے جب تک لالا نہ آتے لالا آئے ہیں لالا نے شامل کر رہا ہے دیکھئے لالا جو ہے نا وہ brave decision لینا جانتے ہیں شاہد افریدی ہمیشہ سے ہی ایسے decisions کے لیے جانے جاتے ہیں انہیں نے ان کو شامل کروا ہے میر حمزہ کو شامل کروا ہے اب دیکھئے رزوان ہوتے تو آج پاکستانی ٹیم وہی تین سو پر آؤٹ ہو چکی ہوتی پوری ٹیم کیونکہ جب یہ بابر کی دو سو قریب کیوں ہونے والے ہیں بابر کی کیونکہ ساتھ سپورٹ کی ہے سرف راز احمد نے اگر سرف راز کی جگہ رزوان ہوتے تو وہ آؤٹ ہو جاتے پھر بابر جو ہے وہ غلط شارٹ یا پور شارٹ کھیل کے آؤٹ ہو جاتے ہیں جب ان کو پتاؤ کہ سائیڈ پر ایک اچھا بندہ اچھے طریقے سے کھیل رہا ہے اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے آپ کو اور سپن کو اتنا بہتر کھیل رہا ہے تو آپ کو موٹیویشن ملتی ہے لمبی اننگز کھیلنے کی سو سرف راز نے موٹیویشن دی ہے بابر کو اور بابر کو اتنی لمبی اننگز جو کھیلنے کا موقع دی ہے سو سرف راز کو کریڈٹ جاتا ہے بابر آزم کا بھی بابر آزم خود تو کنگ ہے کومنٹس کے اندر آپ نے بابر کی کنگ لازمی لکھنا ہے کیونکہ گریٹسٹ آف آل ٹائم آپ بن چکے ہیں گوٹ یہ بن چکے ہیں کیونکہ جب ٹیسٹ کرکٹ کے اندر آپ نمبر ون پہ آنے کی کوشش کرتے ہیں نمبر ون بن جاتے ہیں وہ جل نمبر ون بن جائیں گے یہ ٹو ہنڈرڈ کریں گے ایک اور ہنڈرڈ کریں گے تو بابر آزم نمبر ون بن جائیں گے ٹیسٹ کرکٹ کے اندر کیا ان کو ٹیسٹ کریں گے نمبر ون بن سکتے ہیں